موسیقی 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 جنہیں سواس دیتے ہیں وہ تب پورے کرنے نے لیکن وہ واقعی بابا بورٹ سی گے کہ چھانویں سال دی عمر بھی ہونا پچھلے سال مرحل سب تو بڑی عمر سے کینڈیڈیٹ سی گے اور اسی طرح ہی جو دو مکھ منتری بنے تے ادھو بھی ہو بیالی ترتالی سال دی عمر سی تو بابا بورٹ دا جڑا نا ہے انہاں تے ٹکتا ہے دیکھو بادل صاحب دی زندگی تو ہر یوبا نو نیتنا نو او ہر ویقتی جو راج نیتی جبنے قدم جمانا جاندہ انہاں دا نمانا پن انہاں دی اچھا شکتی کہ سرپنچ تو لے کے مکھ منتری تو لے کے پردان منتری تو کوئی بھی انہاں دو کنٹے دی اپوائنٹمنٹ دے اندر اندر مل سکتا سی کوئی بھی بادل صاحب نو ملن جاندہ سی انہوں سر چکا کے ہاتھ جوڑ کے ملدے سی چاہے پینڈ لنبی ہوئے یا بادل پینڈ ہوئے ہمیشہ روٹی کھا کے پہ جانا کوئی میں نو لگ دا نہیں ساٹھے سوبیدہ افسر ہوئے ساٹھے سوبیدہ سرپنچ نہ ہوئے جو اپنے پورے نگے بننا کہہ سکتا ہے کہ میں بادل صاحب نو جرور جانتا سی ایک یوبا نو پیڈی نو بادل دی صاحب دی جندگی تو پریرنا لینی چاہیے دی ہے کہ جینا نے ایک چھوٹی سن 19 سمتالی تو پنجاب دی سیوہ کر رہے ہیں بینا فرق رکھیں سرکارہ اندھی جاندی رہیاں پارٹیاں بدل دی رہیاں لوگ کا نیاں پر کوئی بھی چاہے کانگریسی ہوئے پاچپا ہوئے یا جو تو وہ دو تو ہم آدمی پارٹی نہیں سکھے کوئی نہیں کہہ ساٹھے بادل صاحب نے میرا کام نہیں کیتا میں نو لگ دا ہے ایک پنجاب پنجابیت پنجاب جو بادل صاحب ایک کمی چھڑ گئے ہے وہ کدھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ایک اونا دا جیون ایک آپ اونا دے اندر ایک سکھ ہے جو ساڑے سارے یاگ لیٹرانوں سکھنا چاہیے دیکھو بادل صاحب پنجاب دے یاگسٹ موکھ منتری یاگسٹ 20 سال دی عمر جو سرپانچ انیس سو سنتالی جو بادل صاحب دا راجنیت ایک جیون رہا ہے وہ ہر ایک یووہ لے ایک سپن ہے تے اج کل جو ساڑے ساڑے ورگے یووہ ہے وہ جلدی ایمپیشنٹ ہو جاندے جلدی نراج ہو جاندے بہت کالی چریندے بادل صاحب نے ستارہ سال تقریبا جیل کٹی ہے ایک کہنے ساڑے اندر اہنکار آ جاندہ اسیک سوابیمان نپول کے اہنکار والی راجنیتی چل جانے اپنے ورکرانوں مادہ نیمہ اچھا کر سکنے بادل صاحب تا کہنے ایک کی کہنے کہ راجنیتی میج وڈے ہونے چاہیے دے دوکرانوں چین ہونی چاہیے دیا اے سکھیا بادل صاحب نے میج وڈہ رکھو جو آیا انہوں روٹی کھا کے وہ اپنے اہنکارتی دوار اچھی نہ رکھو نہیں تا راجنیتی کدھی سفل نہیں ہو سا بادل صاحب ہی زندگی تو ایک اور سکھیا ہے کہ ہس کے تے پیارنا ہر جنگ ہر ورودی او تے جت پرابت ہو سکتی ہے تو ملادہ آج اسی غصے وچے آج راجنیتی تا سر بہت بگیا ہے اسی ایک دوجہ نو گاڑاں کٹ کے ایک دے داگ لا کے ایک دوجہ تے کچڑ اچھال کے اگے ودنا چاہنا ہے پر بادل صاحب نے مینت نہ ہس کے پیار نہ پورے نمانے پننا راجنیتی اپنا ایک سفر پورا کیتا ہے تو ملادہ آہو ہی ایک سکھیا جو سانساریاں نو لینی چاہیتے ہیں اپنے اگر دیکھ گیا اسی نو اگر کہا جائے دے کوئی انکارتی کیے دیجی اگر پاپا بوڑ دی ہونا نو پر دیتے اگر پاپا بوڑ دے آفیس کھڑے ہیں آج اکالی دل دے پاچپا دا پہلنا جو ایک بہت کٹھا سما کٹھے کٹھے ہے آج راجنیتک بچاردار آج فرق بھی آ گیا پر آج کوئی ہور نہیں پردان منتری نرندر مودی جی دلیوں آپ انہاں تے انتم سکار کے ہی آ رہے ہیں انہاں نو اپنی لاسٹ ریسپیکس دین آ رہے ہیں بادل صاحب دا جو بھی سممان ہے جو بھی انہاں نو عودہ جو بھی انہاں نو ٹائٹل چاہے شیرداد دے وہ چاہے پنجاب دے پتدہ دے وہ او دے وچھ کوئی بھی راجنیتی نہیں ہونی چاہتی ایک ساوچ بادل صاحب دی مان نزل سمان کا ایک اور چیز سممان ہے جو بھی پردان ہیدری بادل صاحب نہ ملنے سے ہمیشہ اللہ دے جنہاں چھکے آشیب دان ملنے سے ایک ہندی دی کہاوت ہے جو بادل صاحب نے سمانوں سے کھائی ہے جو آپ سے جتنا جھکے ملتا ہوگا وہ آپ سے قدمیں اتنا ہی اونچا ہوگا بادل صاحب نے اے سکھیا اے پد چنا بادل صاحب دے چل دے جو ماننے پردان منتری نرندر موڈی جی ہے انہاں نے بادل صاحب نے جس نگے پننا اے کٹ کے جپتھی یہاں دے انہاں تا شیرواد لے کیونکہ بادل صاحب اسی او نا پولی ہے کلی پنجاب دی راجنی تھی نہیں کوئلیشن پولیٹکس جو دیش دی سب نو نال لے کے چلنے ماری راجنی او تو بھی نرندر موڈی جی نو آپ کے انہاں سکھیا چاہے اٹل بیاری واج پہ جی سرکار ہو ڈڈی اے سرکار نو سمرتھن دی گال ہوئے تو میں نو لگ دا ہے بادل صاحب دا اشیرواد جنہاں بھی موڈی جی نو ملے آئے او دے کر کے اج موڈی جی پنجاب دا پیار جو ملے آئے آج انہیں اچھے سرکتے تا ورلد دے گلوبل لیڈر بنے انہا دی یادنہ انہا دا اشیرواد کہندے جن نام مل جائے انہا ہی کٹا ہے ڈینکیو ڈینکیو